ویلکم ٹو ٹیسی سنما سنما لورز کو اور انٹرٹینمنٹ کے لیے موویز دیکھنے والوں کو ایسا سنمیترک ایکسپیرنس ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے جہاں وہ سنما کے دنیا میں لگی آرٹس کی محنت لگن اور انٹرٹینمنٹ کو بہت نجوائے کر سکیں بکاز بہت لائف لائن بہت کم ہے اور کالٹی کانٹینٹ کی بھرمار ہے اور ایسے ہی کالٹی کانٹینٹ کو لے کر آئے ہیں آج ہم اپنی اس ویڈیو پارٹ ون دیکھنے کے لیے اوپر دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہماری لسٹ میں جو سب سے پہلے مووی ہے اس مووی کے نام ڈریڈ ہے جو اپنی مضبوط ڈیریکشن ایکٹنگ سٹوری لائن کے وجہ سے جو ہے نا بہت مشہور ہے جیسے ارلیہ سے پسند ہوئی جو ہے کیا جا سکتا ہے اگر وہ مووی آپ دیکھنے بیٹھیں گے تو کہانی ہے مستقبل کے ایک ایسے شہر کی چہارات بہت غراب ہیں تو وہاں کی پولیس کو اتنا زیادہ با اختیار کر دیا گیا ہے کہ پولیس ہی جج ہے پولیس ہی جیوری ہے اور پولیس ہی ایگزیکیوشنر ہے تو کہانی گھمتی ہے ایک ایسے قتل کی اور کرائم لوڈ کے گرد جو پولیس کے انتہائی آلہ سطح کی ٹکنالوجی ایڈوانسمنٹ اور پولیس کی اتنے زیادہ اختیارات کو انتہائی ٹاف رائم دیتی ہے اب اگر جیت کس کی ہوتی ہے اس کے لیے تو آپ کو مووی دیکھنی پڑے گی لیکن مووی میں کافی زیادہ وائلنس ہے تو اگر آپ پانیس پیر کر سکتے ہیں تو یہ مووی دیفنیلی آپ کو وہ سنیمیٹک ایکسپیرنس دے گی جس کے آپ فین ہو جائیں گے ڈریڈ مووی کو کرٹکس نے اور روام نے اتنا زیادہ پسند کیا لیکن اتنا زیادہ پسند کی جانے کے باوجود بھی ڈریڈ مووی کا ابھی تک کوئی سیکویل کے اثار نظر نہیں ہے یقیناً اس مووی کے ساتھ بہت سے رجاتی لگتی ہے کیونکہ ایکشن، تھرل اور جو فائٹ سینز ہیں اور جو اس میں ایکٹنگ کی گئی ہو جو ڈریکشن کی گئی ہو وہ اتنے زیادہ مضبوط ہے کہ ایسے مووی کو دوبارہ ایک بہترین انتاز میں دیکھنا ہے ایک بہترین سنیمیٹک ایکسپینیوس ہوتا ہماری لسٹ میں جو دوسری مووی ہے کہانی انڈر ورلڈ کے ایک ایسے ایلیٹ بابا یاغا یعنی جان ویک کی جو کسی کوئی پین، پنسل، کتاب یہ جیومیٹری بوکس کی کسی بھی چیز سے مار سکتے ہیں جب میں موویز آج کر رہا تھا تو ایک فن فیکٹ پڑھنے کے بارے میں ملا جان ویک کی مضبوطرین ایکشن پیکٹ اور تھل اور سسپینس سے اتنی زیارہ مووی پر ہی ہوئی ہے خصوصی زور کے اوپر ایکشن پیکٹ ایسی مووی ہے جس میں بہت ساری جس کے بارے میں زفشز جو ہے وہ کریئٹ کیے جاتی ہیں جان ویک سیریز کے اب تک تین پارڈ آ چکے ہیں اور چوتھا پارڈ بہت جلد آنے والا ہے سو جان ویک جو ہے ایک ایسی ایکشن پیکٹ مضبوط ایکشن، کریکٹر بیلڈنگ پرفیکٹ کوریوگرافک سین سے پری ہوئی ہے جس جو آپ کو ایک الگ قسم کا سین کو ہر انداز ہے پرفیکٹ بنانے کے لیے دیریکٹرز جو پہلے سٹنٹ میں ان بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی جان ڈالی ہے اس میں ایکشن پیکٹ مووی کو میس کرنا آپ کو یقینی انہیں کلاسک سینیمیٹرک ایکسپیرینس سے محروم کر سکتا ہے سو لازمی بات ہے اگر آپ نے ابھی تک جان ویک مووی نہیں دیکھی تو جا کے دیکھیں اور اپنی ٹرائش جو ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا نمبر تھری پر جو مووی ہے وہ اپنے کلاسک ایکشن سٹوری کنیکشن کریکٹر بیلنگ اور جان ویک سروائیول کی ہے جہاں جان ویک کو سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے لئے جاری کردہ اپن کانٹیکٹ کا کیونکہ وہ انڈر ورلڈ کا جو دھندے کا اصول ہوتا ہے وہ اس کو توڑتا ہے کہا جاتا ہے کہ سب چلا جائے پر دھندے کا اصول جو ہیں وہ نہ جانے پائیں جان ویک نے انہوں نے کے خلاف بغاوت کی تو ہائی ٹیبل جان ویک کو چلاتا ہے اس نے جان ویک کو مارنے کے لیے جان ویک کو قتل کروانے کے لیے بزاتہ خود اپنی سرویلنس میں اس کو انشور کروانے کے لیے جی جان لگا دی اس مووی کے مارشل اٹھ سینز ٹیریکشن فوکس اور سٹوڈی لائن آپ کو الگ سینیمیٹر ایکسوڈینس دے گی اور جان ویک کے بارے میں جو مث مشہور ہے کہ جان ویک can kill a man with a pencil, ballpoint a book or anything جو جان ویک کے ہاتھ میں آتی ہے and I can say that being a John Wick is actually a killer to many people so you can just say that it's a kill so اس myth کا جو ہے live experience آپ اس مووی میں کریں گے یہ مووی آپ کو الگ قسم کا cinematic experience دے گی جو آپ نے لازمی بات ہے بہت کم موویز میں دیکھا ہوگا اگر کچھ فائلنس برداشت کر سکتے ہیں آپ تو یہ مووی یادکار رہے گی آپ کے آج تک ہی دیکھے جانے والی تماظ مووی میں سے اور آپ لازمی بات ہے جب بھی اپنے زندگی کے بیس cinematic experience کی بات کریں گے تو definitely John Wick اس کا ایک بارٹ رہے گی so definitely watch it guys number 4 پر جو مووی ہے بھائی صاحب اس مووی کی زیادہ ہے وہ مرحبہ ہے یہ مووی شوپ انڈرسٹری میں جب بھی یاد کی جائے گی honor river hit ledger کی آسکار winning performance attribute کے طور پر یاد کی جائے گی cinema world میں ایسا ہی بہت سی کم موویز بنائی گئی ہیں جہاں ویلن کی character building کی گئی ہے اس مووی میں ویلن کا strong three control برابری کا hero سے مقابلہ بہت طفح ویلن کو کامیابی اس مووی کی جاندار کہانی اور direction کا مو بولتا ثبوت ہے جہاں پہ اس بات کو clear طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ writer و director نے یہ تیعہ کر لیا تھا کہ اس میں جو موجود ویلن جو joker تھے اس کردار کو عمر کر دینا ہے اس لئے آن سے جو writers و directors انہوں نے اپنی بہت بہترین محنت اس مووی میں پوٹ کی اور ان کے مقابلے میں جو hit leaser تھے جنہوں نے اپنی joker کی اداکاری کی انہوں نے اس کردار کو سنما اور باہر کی دنیا میں ہمیشہ کے لئے عمر کر دیا یہ مووی آپ کی زندگی کا سب سے بہترین مووی ثابت ہوگی پس وقت نکال کے اس quality content کو دیکھنے کی ضرورت ہے سو آپ پچھتائیں گے نہیں جب آپ اس مووی کو دیکھنے بیٹھیں گے تو نمبر 5 جو مووی ہے وہ کسی تعرف کی تو متاج نہیں کیونکہ ریمبو کا نام سنتا ہی بچپن سے جوانی تاکہ وہ جذبات جو ہمیشہ ریمبو کو سکرین پر دیکھ کے آتے تھے آج بھی ویسے ہی مڑاتے ہیں ریمبو جو 2008 میں ریلیز ہوئی تھی ریمبو سٹیز تو مکمل طور پر اپنے ایکشن تھرلر اور وارڈ جنرل کی وجہ سے ورلڈ فیمس ہے پر یہ مووی ریمبو کی فیلڈز ریٹائرمنٹ کے ان دنوں کی ہے جب وہ ایک گروپ کی برما انٹرون میں مدد کرتا ہے جو کرسین مشنریز کا ہوتا ہے اور وہاں پر جو ویلیجرز ہوتے ہیں سفرنگ ویلیجرز ان کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے وہ سٹوری تب جو ہے وہ ٹرن لیتی ہے جب جو فوجی ہوتے ہیں برما کے وہ ان لوگوں کو قید کر لیتے ہیں تو ریمبو ان کو بچانے کیلئے جو جس قسم کا ایکشن پیکڈ قسم کی جو ہے وہ فائٹ کرتے ہیں وہ جو باقی جیسے کرتے ہیں وہ دیفنیٹلی ریمبو کی جو اوائل کی موویز ہیں ان کو دور تازہ کرتے ہوئے آپ کو یقین آنے کیسا انٹرٹینمنٹ ایکسپیرنس دے گی جو آپ کبھی بھی نہیں بولیں گے سپیشلی طور کی پر جس میں دیکھنے والی بات ہے سلویسٹر سٹالن کی سکسٹی پلس ہونے کے باوجود ان کی ایکٹنگ جو ریمبو میں انہیں پٹ کی ہے ایک ینگ ہیرو کی طرح ان کا لیڈنا ان کا رسک لینا وہ آپ کو دیفنیٹلی وہ واو کیسا ایکسپیرنس دے گا جو آپ کبھی بولنی پہیں گے ایسی مووی ہے جسے آپ one more time دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو بھی پوری لسٹ بنائی ہے top 5 انفرگیٹبل موویز کی ہم نے وہ ایسی لسٹ بنائی ہے جسے آپ one more time دیکھ سکتے ہیں that was the list guys اگر آپ کو لسٹ پسند دائی ہے تو enjoy the show and don't forget to subscribe for more videos and bye bye till next video take care